آج کوئی شیر، گزل یا نظم نہیں ہے ایک کہانی لکھی ہے پہلی بار اس کہانی کو پہوم کروں گا تو تھوڑا برداشت کر لینا کہانی کو میں نے شیشک دیا ہے اس کا نام دیا ہے کہ میں میرا دوست اور گھر کے حالات تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب میں ٹویلتھ کلاس میں تھا ایکزامس کو چار مہینے بچے تھے ایک دن میرے پتا جی نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا بزنس میں لاؤس چل رہا ہے تیری پڑھائی کے لیے تیری سکول کی فیس تیری ٹویشن کی فیس شاید سے اب نہ دے پائیں گے اس بات سے مجھے بڑا دھکا لگا کہ ابھی تو چار مہینے ایکزام کو رہ گئے ہیں سکول کی فیس نہیں جائے گی میرے ٹویلتھ کیسے ہوگی تو اپنی ٹیچروں سے بات کی تھوڑی سی ایسے ایسے تو میری ایک ٹیچر نے مجھے سیجیشن دیا کہ بیٹا کوشش کرو کہ ٹویشن پڑھاؤ اس سے تمہاری سٹڈیز بھی ایمپروو ہوں گی اور تھوڑا بہت پیسہ بھی آئے گا شاید سے تم اپنے سکول کی فیس دے پاؤ تو میں نے اپنی کلاس میں اپنے سکول میں یہ افواہ فلا دی کہ میں ٹویشن پڑھاتا ہوں زیادہ کچھ فائدہ تو ہوا نہیں پر کچھ بچے آئے میرے پاس جیسے تھرڈ کلاس کے کچھ بچے آئے میرے پڑوس میں جو بچے رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پڑھانا شروع کیا میرے ایک دوست تھا ارن اس کی میس بہت ویک تھی وہ 11 میں میس لینا نہیں چاہتا تھا لیکن گھر پہ پریشر ہونے کی وجہ سے اسے میس لینی پڑی اس کے گھر کے آلات بھی بلکل میری طرح تھے وہ بھی بڑی مشکل سے سکول کی فیس دے پاتے تھے ہم دونوں کچھ ایسے تھے کہ ہمیں ہر تیسرے دن یہ کہا جاتا تھا کہ فیس لے کر آؤ ورنہ تمہارے اگزام نہیں لیے جائیں گے ہم دونوں کو تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی تو پڑھاتا ہے میرے کو بھی میس پڑھا دے اس سے میری پہلے کبھی باتچیت اتنی ہوئی نہیں تھی لیکن اس دن اس دن کے بعد سے اس کے اور میری باتچیت ہونا شروع ہوئی اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی پڑھا تو دوں گا لیکن کچھ پیسے لوں گا اس نے بتایا کہ بھائی تو بھی دیکھتا ہے اتنے میرے بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے میں پیسے دے نہیں پاؤں گا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے ٹوشنز میں میتھ کا جاتا نہیں تھا تو میں نے سوچا میری بھی بریکٹیس ہو جائے گی تو پڑھ لیا کریں گے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو سات بجے تک تو میں ٹوشن پڑھاتا ہوں اس کے بعد تم آ سکتے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ساڑھے سات سے ساڑھے آٹھ بجے آیا کروں گا ہم پڑھیں گے اب ٹویلتھ کے اگزامز کو تین مہینے رہ گئے تھے میری میرے میرے اچھی تھی لیکن اس کو کچھ نہیں آتا تھا اور میں تو اتنا اچھا ٹیچر بھی نہیں تھا کہ ٹویلتھ کلاس کے سٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے اور پھر بھی ہم نے کوشش کی ایک سنڈے کو چھوڑ کر وہ ہفتے میں چھ دن میرے پاس ڈیلی آتا تھا میرے پاس پڑھنے کے لئے جس دن ہمارا اگزام تھا میرے پاپا کے پاس بائیک تھی میں بائیک پر اگزام دینے جاتا تھا اس کے گھر پر ایک سائیکل تھی تو جس دن اگزام ہوتا تھا اس کے پاپا مزدوری کرنے نہیں جاتے تھے وہ سائیکل لے کر جاتا تھا اگزام دینے پہنچے جب اگزام دیا گھر واپس آئے تو پتا چلا کہ ارن اگزام دینے گیا ہی نہیں ہمارے کانوں میں خبر آئی کہ اس نے سویسائیڈ کرنے کی کوشش کی اس نے زہر کی ایک شیشی کھولی اور اسے پی لیا اب گھر پہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اسے علاج کروا پاتے تو ہم سب دوستوں نے مل کر کچھ پیسے اکھٹا کیے اور اس کی ممی کے ہاتھ میں دیا ہسپیٹل میں وہ تھا اس کا علاج چلا تین دن بعد وہ ٹھیک ہو کر میرے پاس واپس آتا ہے رات کو ساتھ بجے وہ کہتا کہ بھائی میں پاس نہیں ہو پاؤں گا میں اس کا تو دیا نہیں ہے اگزام میرا خراب گیا ہے اکاؤنٹس کا پیبر کچھ دنوں میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں پاس ہوں گا تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تو اکاؤنٹس کے ایکزام دے دے جب کمپارٹمنٹ آئے گی تب پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس نے اہامی بھڑ دی پتا چلا کہ اس نے اکاؤنٹس کا پیبر بھی نہیں دیا تو پھر ریزلٹ آیا پتا چلا کہ وہ تو فیل ہے ریزلٹ کے اگلے دن وہ میرے پاس واپس آتا ہے بھائی میں پاس نہیں ہو پایا پاپا نے کہا کہ اگلی بار پاس نہ ہو پائے تو مجھے پاپا کہنا چھوڑ دیو گھر میں مت آئیو میں اس بات سے ڈر گیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب تو ہمارے پاس ایک سال ہے ہم پڑھیں گے محنت کریں گے اور میری ٹویلتھ ختم ہو چکی تھی کالیج جانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو میں نے ایک چھوٹا سکول جوئن کر لیا آفٹر ٹویلتھ میں نے پڑھانا شٹارٹ کر دیا میری ٹیچنگ جرنی شٹارٹ ہوئی وہاں سے ٹویشن میں پڑھانے لگا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں ٹویلتھ کے میرے پاس دو شٹوڈنٹ آتے ہیں اپنی سکول کے تو ان کے ساتھ آجا اس نے آنے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ یار میں کسی کے ساتھ نہیں پڑھ پاؤں گا مجھے شرم آئے گی اس نے سکول بھی جانا بند کر دیا تھا سکول میں فیس جاتی تھی لیکن وہ نہیں جاتا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہی تر کوئی پڑھنا ہی تو ہے نا تو اپنے ساتھ بجے آیا پڑھ اور آٹھ بجے چلا جا اب کیا ہوتا تھا میرے پاس سوڑے بہت پیسے ہوتے تھے تو ٹویشن میں میں پارٹی بغیرہ کرتا تھا لیکن جس دن میں پارٹی کرتا تھا وہ دن ٹویشن نہیں آتا تھا اب میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ بھائی تو ٹویشن کینوئی آتا جس دن میں کچھ کھلاتا ہوں میں تو اپنے پاس کھلاروں نا کہتا بھائی تو تو مجھے کھلا دے گا لیکن جب میری باری آئے گی میں تجھے کچھ دے نہیں پاؤں گا تیرا کرزہ مجھ پر چڑھا رہے گا میں اتارنے کے قابل نہیں ہوں جس دن اس کا برڈے ہوا میں نے اسے کہا کہ بھائی تیرا برڈے ہے تو آ میں پارٹی دوں گا اس نے سیم بات ریپیٹ کی کہ بھائی میں تیرا کرزہ اتار نہیں پاؤں گا چلو کوئی بات نہیں ایک سال ہم نے پڑھائی کی ایک سال بعد جب اس کا جس دن اس کا میس کا اقزام تھا میں نے اسے کہا کہا بھائی جب میس کا اقزام ہو جائے تو میرے پاس واپس آئی یہ ریجلٹ دیکھیں گے میرے کو بڑی چنتہ ہوئی کہ اگر اس کا میس کا اقزام اچھا نہیں گیا تو شاید سے دوبارہ سوسائیڈ اٹیمٹ نہ کریں میں نے اسے کال کیا اس کا کال سوچ آف گیا اقزام کے بعد مجھے چنتہ ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا تین دن بعد وہ میرے پاس واپس آتا ہے فیڑ سے کہتا میرا میرے کا اقزام اچھا نہیں گیا شاید سے میں پاس نہیں ہوں پاؤں گا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں باقی اقزام دیئے ہاں میں نے باقی اقزام دیئے ہیں شاید سے وہ اچھے چلے جائیں گے کہ تو کوئی بات نہیں کمپارٹمنٹ آئے گا کمپارٹمنٹ کی تیاری کریں گے اچھے سے پڑھیں گے تجھے میں چار گھنٹے پڑھا ہوں بیٹھا کر باقی ہم چھوڑ دیں گے کچھ ٹائم کے لئے تیرے پہ محنت کریں گے تو تو دوست ہے میرا ایک ساتھ ساتھ رہے لگا ہوا اتنا تو جس دن ریزلٹ تھا میں نے اس کو کال کیا لیکن اس کا کال دوبارہ سوچا اگر اس کو کال لگا نہیں مجھے چنتا ہو میں نے اپنے پاپا سے کہا پاپا کہ مجھے بائک دکھا دیجئے مجھے میرے دوست کے گھر جانا ہے میں اس کے گھر گیا گیٹ بجایا میں نے انٹی آئی میں نے ان سے نمستے کی ان کے پیر چھوئے ان سے کہا کہ انٹی عرون ہے میں اسے پچھلے تین چار دنوں سے کال کر رہا ہوں لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا انٹی رونے لگی میں ڈر گیا اب انٹی اندر چلی گئی اس کی چھوٹی بہن آئی اس کی چھوٹی بہن نے مجھے اندر بیٹھایا پانی کے گلاس دیا جیسے میں پانی پینے لگا میں نے اس کی تصویر پر ہار ٹنگا دیکھا مجھے سچ میں یہ لگا کہ اس نے شاید سے دوبارہ سو سائٹ اٹیمٹ کیا ہوا اب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کب ہوا کہتی ہے کہ لاشٹ یر میرے بھائی نے سو سائٹ اٹیمٹ کیا تھا اور ہسپٹل میں تین دن بعد وہ مر گیا تھا اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا میں نے اس کی بہن کو کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ایک سال میں نے اس کو پڑھایا نہیں پڑھایا باتیں کی ان کو تھوڑا سا دلاسہ دیا کہ ہوتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا تھا میں اپنے گھر آ گیا اپنے گھر آ کر میں ڈر گیا تھوڑا سا میں نے اپنی ممی کو سب کچھ بتایا میرے ممی نے مجھ سے کچھ سوال کیے کہ بیٹا انہوں نے تم سے کبھی کچھ لیا تھا میں نے منع کر دیا میں تو اس کو پانی بھی دیتا تھا تو وہ منع کرتا تھا کہ اگر تُو میرے کو کچھ دے گا تو کردہ چڑے گا میں یہ اتار نہیں پاؤں گا میرے ممی نے مجھے کہا کہ اگر وہ واپس آئے تو اس کو پڑھا دینا اس کو منع مت کرنا اب اس کے دو دن بعد وہ واپس آیا ریجلٹ کے دو دن بعد وہ واپس آیا ٹھیک اسی حالت میں جیسا وہ پچھلی سال آیا تھا اسے کچھ بھی نہیں آتا اس نے مجھ سے آگر پھر سے یہ کہا کہ بھائی میں تو فیل ہو گیا مجھے پھر سے پڑھا دے اب پچھلے ساس سالوں سے میں اسے ڈیلی پڑھاتا ہوں جب بھی میں 12 کی کلاس لیتا ہوں وہ بیٹھتا ہے پڑھتا ہے میں ایک کرسی ہمیشہ خالی چھوڑتا ہوں ٹوشن میں بھی اور سکول میں بھی شکریہ